ہیلو میٹھیز فیملی میمبر ابھی صبح کے تین بجرے اور ہمیں ٹرین پکڑنی ہے جس کے لئے ہم فٹا فٹ سے چھائے پیئیں گے اور سٹیشن چلیں گے چیز لے کے آئی تھی پھر بھی اس کے پیتا سری نے اس کو چاکرٹ آلا بسکٹ جرور دلا دیا ہے چلیں پاپا کو بائی کر دوں بس اتنا سمو نیٹھی مجھا آ رہا ہے بس اب پہنچنے والے ہیں سفر کی تھاکان کے بعد میں نے کوئی بھی بلک شوٹ نہیں کیا یہ دوسرے دن کا ہے جب ہم لوگ صبح فٹا فٹ سے نا دو کے ریڈی ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں جانا ہے چاک شاپنگ کرنے اور میں مائکی آ چکی ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں ممی بہت تیز سے نراج ہے کیونکہ ہم لوگ بہت ٹائم لگا دی ہیں اور ہمیں جانا ہے اب شاپنگ کرنے چلیں چلو سو گائز سب سے پہلے ہم لوگ آئے ہیں نکھل کی لیے آؤٹفٹ لینے کیونکہ لڑکوں کو بہت کم آپشن مل پاتے ہیں تو یہ بول رہا تھا نکھل کی ٹرینڈنگ ہے انڈو ویسٹرن ڈریس میں وہی لوں گا تو اب یہاں پہ وہ کچھ انڈو ویسٹرن ٹرائے کرنے والے ہیں تو بھٹا اس پہ اس سے بھی سائی جاتا ہے میا سائی جاتا ہے تو sections اچھا لگ رہا ہے نکلویا ہوتے مرہا ہیں اکھیل میرا ہے بہترoup� دار ہے تو یہاں پہ نکھل نے ون بائی ون سارے کلر ٹرائے کیے اور جو کلر اس نے پسند کیا ہے وہ آپ انگیجمنٹ بلوگ میں دیکھنا کیونکہ وہ بہت سندر سا کلر ہے اور نکھل کے اوپر بہت پیارا بھی لگ رہا تھا کلر نکھل کا آؤٹپٹ ہو گیا ہے نا اب چلو آپ گاؤن لینے چلتے ہیں تو یہ ہم یہاں پر آگئے تھے جہاں پہ پرنسس گاؤن کے نام پہ صرف ایک ہی گاؤن تھی اس لئے ہم یہاں سے نہیں لیے میٹھی کے لیے پھر ہم گئے کھرنا والے کے ہاں اور کھرنا کے ہاں سے ہم نے میٹھی کے لیے بہت پریٹی سی گاؤن خریدی تو اگر آپ لوگ چوک سے شاپنگ کرتے ہیں محمد علی پارک کے اندر نہ جا کے مین روڈ جو ہے جہاں پہ سرداروں کی بہت پیاری پیاری سی دکانے ہیں جہاں پہ مطلب آپ کو ایک سے ایک ویرائٹی کے گاؤن اور جو ٹرینڈی کپڑے چل رہے ہیں وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو یہاں پہ رانی دیدی تھی میری موسی کی لڑکی جن کو اپنی بیٹی کے لیے گاؤن لینا تھا تو اس لئے ہم لوگ یہاں پر گاؤن دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ بچی ہے تو اس کے حساب سے یہاں پہ اچھے گاؤن مل گئے اور اس کے بعد ہم لوگ آئے پال کو جو کی لوکنات کا جو مین گیٹر اس کے جس سامنے سے جو روڈ گئی ہے وہ یہی روڈ ہے جہاں پہ سامنے کچھوڑی ویگرے کا ناستہ ملتا ہے اور اس کے سامنے آ کے یہاں پہ آپ کو پال کو دیکھے گا سو روم جہاں پہ گاؤن کی کافی اچھی ویرائٹی تھی اور مطلب آپ کو ایک نجر میں چیزیں پسند آئیں گی بس یہی تھا کہ ان کے یہاں آپ کو پہن کے چینجنگ روم نہیں تھا مطلب آپ پہن کے چیک نہیں کر سکتے ہو کہ آپ کو کیسا لگے گا یا کیا ہے اور یہاں پہ کیمرا آلاؤ نہیں تھا وہ مجھے تب پتا چلا جب بھائیہ نے بولا کہ کیمرا آف کر دیجئے ہاں پہ کیمرا آلاؤ نہیں ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کیمرا کیوں نہیں آلاؤ ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے اپنی پیاری سی بھاوی کے لیے پیارا سا گاؤن اور جب بھی آپ دولن کے لیے گاؤن لیتے ہو تو تھوڑا ٹینشن رہتی ہے کہ نیک بہت دیپ نہ ہو سلیولیس نہ ہو ایسے بہت ساری چیزیں دیماغ میں آتی ہیں تو یہی سب سوچ کر ہم لوگ یہاں پہ گاؤن خرید رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے اپنے لیے بھی گاؤن لینا ہے تو بھاوی کے لیے اور اپنے لیے یہی سے ایک اچھا اچھا گاؤن لیں گے اور فٹنگ کے لیے یہی پہ دیکھ کے چلے جائیں گے گھر تو یہ خراب لینے ہیں سب سمال جا رہے ہیں گھر یہ دیکھو میلا لگا ہے چاوک میلا کی تیاری ہو رہی ہے اور میری حالت دیکھتے کہ اب لوگ بہت زیادہ بری ہو چکی اب سب لوگ بہت زیادہ بری ہو چکے ہیں کسی کا چہرہ نہیں دکھا کسی کو اپنا دکھا دے رہی ہے جگہ اپنے بیلا کی تیاری ہو رہے ساری لائٹ ساری ہوئی ہے یہ دیکھو پر اچھے سے بھی دیکھ رہا ہے اور اب لوگ جا رہا ہے کل پیرا میں شوپنگ کرنی کے لیے نکلنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ چیزیں جو نہیں مل پائی ہیں تو کنپیر آئیں گے اور اس لوگ کو کنٹینیو رکھتے ہیں اچھے لگ رہی ہے ابھی پنڈی سے کوئی چیز نکال کے دیکھو تو سمجھ میں آتی ہے کلر کتنا سندر ہے ساہوہ کے پہلے سے جہاں پہلے اچھا لگ رہی ہے دیکھیں کیا ایک سمپل ہو گیا اور ایک چٹک منٹک ہو گیا دونوں کا پرائز دیکھیں بس یہ کی کلر کے جسے ایک لائٹ سوریکٹار کتیو دیکھیں کیلکری ہے اور اس میں آستر بھی ہے سب میں آستر دونوں کا آستر چلی پیکی ہو جائے گی تو ایک کام سے نہیں پڑ جائیں گے تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتانا مجھے اچھا نہیں لگے گا آپ کو بھی لگے گا کہ یہی ایک ہے جو پہلے ہی سگائی کر رہے ہیں تو جو بھی دلہن کو جاتی ہے سگائی میں ساڑی سوٹ بینگل باکس میک اپ باکس سینڈل پرس وہ سب کچھ ہم نے لے لیا ہے اور گاؤن کو ہم نے فٹنگ کرنے کے لیے دیا ہوا تھا تو آج میں گاؤن بھی لے لی ہوں دھولے گے جی جا جی بھی اپنی سوپنگ کرتے ہوئے کلر اچھا لگے اس کے ساتھ تمہیں فارمل سوز بھی لینا پڑے گا اور تم تو دھولا بن گا خود ہی تم دھولا بنے گھوم رہے ہو سپریز باپا اپنے دماد کو ایک سپریز دے رہے ہیں ارے ان کا من ہے بھائی دے دو ٹیکہ یہاں رکھا ہے دیکھو بیٹے کی سگائی سے پہلے اپنے دماد کو ایک گفٹ دیتے ہوئے تیلک دھاری روٹ جلا سونام تھوڑی یہاں پہ میرے پتی دے ہو ایموشنل ہو رہے تھے ان کو اپنے پاپا کی یاد ہر یوگی دیکھو اپنی بہو کے لیے گینوں کا گینوں کو سوسجید کرتے ہوئے یہ لوگ جو اپنے دماد کے لیے کچھ کچھ ان کو ارپڑ کر رہے ہیں بہت پریم پوروک ممی بس کھڑی ہو تھی کہ فارمیلٹی کر رہی تھی اپنے پاندون کرو اب تم تمہیں ساسور جیے پھوڑے ہو گئے چسمت میں نہیں دیکھ رہا پہنات سونام جاؤ تھوڑا بڑے گیرو اور بھگوان خوب آسیرواد دو کہ تم کو دیتی رہے خوب لو اب ایک سپرائز تم میرے پاپا کو دے دو یار جلدی سے تھوڑا تیجی سے دے نا ہاتھ دب دمدار ہاتھ سے لو یہ لو پاپا تمہارا سپرائز لو اب پہن کے دکھاؤ اپنا سپرائز ارے پاپرے اتنے خوس ہو گئے بڑکی بنیائین بولی تو کپڑا دے دی ہے اپنی بنیائین کو بھاپ چھپا لیجئے ارے گرمی ہواں اس لئے ہالکی بنیائین نہیں بنیائین کرتے ہوئے پر ماں کا بلکل بھی انٹریسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں ماں کہہ رہی رہنے تو ہم کو نہیں پہننا ہے بہت سندر کوئی بات نہیں ناپ جروری ہے ناپ لو نکل پھر این وقت پہ کام نہیں ہو پائے گا اور یہ ہاتھ میں میرے بلیچ لگا ہے میں بلیچ نہیں کر پا رہی ہوں کسی کو کوئی بلیچ کروانے کو تیار نہیں ہے میرے سے ابھی پھلا ہم لوگوں کے سکل اتنی پوری طریقے سے دیکھ رہی ہے نا سونا سب لوگ یہاں پہ اپنے اپنے تیاری بھی جھٹے ہوئے ہیں مکبی جیے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سمدین کو سجا رہی ہیں اور ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ میرے لئے بہت خاص پل ہوتا ہے جس میں میری ممی پاپا میرا بھائی یہ تینوں ایک ہی فریم میں ہوتے ہیں تو ایسی ویڈیوز میں ہمیں اپنے فون میں رکھنا چاہتی ہوں پر کبھی کبھی فون سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے یوٹیوب پہ یہ اعلی کلپ کو بھی ایڈ کر دیا تاکہ جب بھی میں سسورل میں بیٹھ کے دیکھوں تو یاد آئے تو یہ بھی ولوگ دیکھوں مجھے اچھا لگے ویسے میرے پتی دیو اپنے آپ کو دھماد کبھی نہیں سمجھتے ہیں وہ ایک بیٹا بن کے رہتے ہیں پر میرے پاپا ان کو دھماد والا فیل لارہ ہے تو ان کو سرم آ رہی ہے اور ہم لوگ کل ملیں گے نیکسٹ بلوگ میں جو سگائی والا بلوگ ہے